اچھا فیصل بھائی بتائیے گا کہ آپ مرگیوں سے ایکز کی پروڈکشن کیسے اتنی آپ کہتے ہیں پندرہ سے بیس جو کہ شفاعت بھائی نے بتایا کیسے کیا ڈالتے ہیں مرگیوں کا اپنیوں کا کہ وہ پندرہ سے بیس انڈیج ہے وہ ایام سیمانی کی دیتی ہیں شفاعت بھائی بھی میری بات کی تحید کریں گے بلکہ ان کا بھی اب ذاتی ایکسپیرنس ہے الحمدللہ جی پولٹری میں میرا کو اتنا بڑا لمبا چوڑا ایکسپیرنس تو نہیں ہے کہ میں کوئی بکے لکھو لیکن تجربے کے ذاتی تجربے کے مطابق میں آپ کو یہ بتاتا ہوں مرگی کو انڈا زیادہ دینے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے آپ سولہ گھنٹے اس کو روشنی دیں رات کو لائٹ آن کریں جتنی روشنی آپ زیادہ دیں گے اتنی کراسنگ زیادہ ہوگی اتنے مرگی کے سیکشل ہارمونز زیادہ اس میں پیدا ہوں گے تو انڈا آپ کا زیادہ ہو جائے گا دوسری بات آپ اس کو کیلشم پی دیں کیلشم سورس کسی بھی طرح دے سکتے ہیں میں انڈوں کے چھل کے دے رہا ہوں میں جپس زیرو دھانا جپس جو عام فرش میں ہوتی ہے میں وہ دے رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں دے رہا ہوں ان کو ملٹی بٹمن دے رہا ہوں ملٹی اب تو سردی ہے میں تو انڈا بوائل کر کے بھی دے رہا ہوں سردی کے موسم میں انڈا بوائل کر کے ڈیک بھی دیتا ہوں اس میں بٹمن بھی ہوتے ہیں پروٹین بھی ہوتی ہے دوسری بات آپ مرگیوں کے گونسلے جو ہے نیکس انڈا دینے کے لئے وہ الگ سے بنائیں وہ الگ سے رکھیں گے حقر آپ کے پورے کیج میں پورے پنجرے میں مرگی گومری ہوگی کہیں بھی بیٹھی انڈا دے رہی ہوگی وہ انڈا دے رہی ہوگی نا دوسری مرگیاں مرگا اس کو ڈسٹرب کرے گا الگ سے گونسلہ بنا ہوگا تو وہ ڈسٹرب کوئی نہیں کر پائے گا وہ آرام سے بیٹھ کی انڈا دے گی اس کی انڈوں کی پروڈکشن جو ہے نا وہ زیادہ ہو جائے گی تیسری بات ہے آپ پکڑ دکڑ نہ کریں ایسے ہی نہ ہو کہ آپ شیٹ میں گئے ہوئے ہیں اس کو پکڑ رہے ہیں اس کو پکڑ رہے ہیں کہاں کہاں ہو رہا ہے ایسے نہیں ہونے دیں کوشش کریں کہ ان کو نارمل ایزی ایسا محول دیں کہ وہ آپ کے ساتھ بلکل ایزی رہیں بچوں کو کوشش کریں کہ نہ جانے دیں بچے کیونکہ ان کو تنگ کرتے ہیں بچے تنگ کریں کہ مرگی بیٹھی ہوئی انڈا دے رہی ہوگی اس کو اٹھا دیں گے مرگیوں کے دڑبے میں چوہوں کا گزر نہیں ہونا چاہیے اگر چوہے آتے جاتے رہے تو چوہا ایک تو کٹ بھی دیتا ہے دوسرا اگر نہ بھی کٹے تو چوہے کے جانے سے مرگی جو ہے نا سٹریس میں آ جاتی ہے ڈسٹرب ہو جاتی ہے وہ چوہے کو نیولا سمجھتی ہے اور نیولا اس کا جانی دشمن ہے تو اس طرح بلیوں کا جو ہے نا وہ گزر کم رکھیں بلی کم از کم سامنے بھی آگے نا بیٹھی رہے وہ اندر بیچاری سٹریس میں رہے گی اور بلی باہر بیٹھی رہے گی ایسے بھی جو ہے نا اس چیزوں سے بچائے یہ چار پانچ چیزیں دے اور ساتھ اللہ سے دعا کریں جی جو میرا اصل فارمولا ہے اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ جو میرے کرنے والے کام تھے وہ میں نے کر دیئے اب تیرے کرنے والا کام ہے تو برکت دینے والا تو برکت دے تو میرا خیال ہے انشاءاللہ اچھی بڑا production باقی آپ شفات بھائی سے پوچھ لیں ان کا بھی ماشاءاللہ یہ مجھ سے بھی زیادہ اگلنگ لے رہے ہیں اس میں جو فیصل بھائی نے انڈ پہ بات کی ہے کہ جو اللہ سے دعا کرنے والی بات ہے وہ بھی بات وہ سب سے پہلی بات ہے اس کے بعد فیصل بھائی نے زیادہ تار باتیں بتا دی ہیں اس میں ساری ساری باتیں تو آپ کو بتا وہی ہیں ان کو سٹریس سے بچانا چاہیے زیادہ اپنی مرضی سے وہ جی طرح مرضی بھاگے دھوڑے جو مرضی کریں یہ نہ ہو کہ کچھ ان کے پیشے چڑھا رہے پریشان ہی کرنا ان کو ایسے حالات میں رکھنا ہے جیسے میں برڈز خوش رہے اس میں ایک چیز جو ہے وہ میری اور فیصل بھائی کی جو ڈیفر کر رہی ہے یہ ملٹی ویٹامینز دے رہے ہیں یا کلشیم کے لیے کچھ چیز دے رہے ہیں میں کلشیم کے لیے صرف ایگز کا شلکہ دیتا ہوں اور اس کے علاوہ میں اپنے برڈز کو حلدی اور دہی دیتا ہوں اور سم ٹائمز میں بوائلڈ رائس جب مجھے یہ لگے نہ کہ میری فی میلز نے ڈا کم کیا ہے تو بوائلڈ رائس جو ہیں وہ نیم گرم میں اپنے برڈز کو دیتا ہوں اور الحمدللہ بہت ہی اچھی پروڈکشن آ رہی ہے حلدی میں کا یوز بہت زیالہ کرتا ہوں اپنے برڈز کے لیے میں دہی میں مکس کر کے جو آٹے کا شان ہوتا ہے اس میں مکس کر کے تو میں اپنے برڈز کو وہ دے رہا ہوں الحمدللہ ایک لینگ بھی اچھی ہے ایک کا سائز بھی اچھا ہے اور ایک بھی یہ پندرہ سے بیس ستارہ ٹھارہ ستارہ ٹھارہ انڈے میرے پر فی میل آ رہے ہیں ایک چیز کا میرا بڑا دھیان ہے جس طرح انہوں نے کہا کہ بچوں کو وہاں نہیں جانا چاہیے میں اپنے فارم پہ جہاں میں میں نے بنایا ہوا ہے میں کبھی کسی بچے کو نہیں جانا دیتا میری فی میل آنڈا کے دینے کے لیے بیٹھی ہو ویسے ہی اس کے اندر ہی کوئی نہیں جاتا فارم کے میرے علاوہ میں کسی اور کو نہیں جانا دیتا تو اس کو ڈسررب کوئی نہیں کر سکتا یہ بات ہے اور ویسے بھی کوئی نہیں ہے کہ ان کو کوئی دڑھواتا رہے کبھی وہ نیچی ہوں کبھی اوپر ہوں بلی کتا یا چوہ یا کسی بھی چیز کا گزر وہاں پہ نہیں ہونا چاہیے تو باقی اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہے اپنی طرف سے بندے کو کوشش کرنی چاہیے باقی نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن میں یہ بات آپ کو بتا دوں گا کہ جتنی باتیں فیصل بھائی نے کی ہیں جا میں نے کی ہیں الحمدللہ ساری باتیں ہنڈر پرسنٹ اس فارمی کے حوالے سے ذاتی ایکسپیرینس کے حوالے سے بلکل ٹھیک ہیں سارد بھائی نے ایک بات کی ہے کہ میں بوائل چاول دیتا ہوں یہ اتنا بہترین فارمولا ہے کچھے انڈے کے علاج کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے اگر آپ کی مرگی انڈا کچھا دے رہی ہے آپ اس کو بوائل ایک دیں سمجھ لیں اس کا انڈا ٹھیک ہو جائے گا سوری بوائل ایک میں نے کہہ دیا بوائل چاول بوائل چاول جو سفید چاول ہم بناتے ہیں وہ دیں اس کی پچ چو ہے وہ دیں انڈا ٹھیک ہو جائے گا کچھا انڈا نہیں دے گی دوسری بات انہوں نے اس کا چھان کا ہے آٹے کا جس کو چوکر بھی کہا جاتا ہے وہ چھلکا ہوتا ہے تراصل کندم کا اس کے وہ دینے سے یہ دے رہے ہیں مشہاللہ اچھی بات ہے میں چوکر دے رہا ہوں اس کے دینے سے آپ کے انڈے کا سائز جو ہے نا وہ بہتر ہو جائے اگر کسی کے مرگیاں چھوٹا انڈا دے رہی ہیں تو وہ چوکر ان کو ڈالے چوکر کے ساتھ ساتھ اگر جو کا دلیا مل جائے تو یہ دونوں چیزیں دے انشاءاللہ ایک سائز ٹھیک ہو جائے گا آپ نے ایکس کے بارے میں تو بتا دیا شفاعت بھائی نے بتا دیا اب چوزہ جب دے اور چوزہ کو آپ سے لے کے جاتا ہے یا خود نکلواتا ہے اس کی بروڈنگ کرنا سردیوں میں کافی مشکل کام ہے اس کی بھی آپ کچھ جو آپ اپنا ایکسپیرینس ہے آپ کا وہ شیئر کریں سر میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں سرمنا تو بڑا دردناک ہے میرے ایک رات میں پندرہ سوچو ہے نا بڑیر کے بچے مرے تھے صرف بروڈنگ کی نیکلی جنسی کی وجہ سے اللہ کی طرف سے جو منظور ہوتا ہے ہم ہیٹ ہی نہیں دے اس کو دے سکے تھے سردی کے ساتھ ہی مر گئے وہ سردی لگ گئی ٹمپریچر کنٹرول ہی نہیں ہو سکا سر یہ انڈا تھرٹی پوائنٹ تھرٹی سیمن پوائنٹ سیمن ٹمپریچر سے نکلا ہوتا ہے جب بچا ہیچ ہوتا ہے اس کو تھرٹی فائیو ٹمپریچر سنٹی کریٹ چاہیے ہوتا ہے اگر آپ وہ دے سکتے ہیں تو بہتر ہے اگر نہ دے سکے تو بچا نہیں بچے گا سردی لگ جائے گی بخوار ہو جائے گا دوسرے ہفتے میں تھرٹی تھری چاہیے تیسرے ہفتے میں تھرٹی ون چاہیے اب یہ ٹمپریچر مینٹین کیسے کرنا ہے ہمارے ایک ڈسکا کے زشان بھائی ہیں انہوں نے ایک نکلی ماہ جات کی ہے وہ بلب کے نیچے لگاتے ہیں میں تو سب کو ریکمینڈ کروں گا جی زشان بھائی سے وہ جو نکلی ماہ ہے نا وہ لے لے سمجھ لے وہ نکلی مرگی انہوں نے تیار کر لیا یہ فارمنگ کی دنیا بروڈنگ کی دنیا میں چھوٹے لیول پر اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو میرا خیال ہے زشان بھائی کی تیار کردہ نکلی ماہ سے بہتر کوئی نہیں ہے انہوں نے ایسے لائٹنگ کی ہوئی ہے کہ اگر جس بچے کو سردی لگتی ہے وہ اس کے نیچے آ جاتا ہے جس کو گرمی لگتی ہے وہ اس کے نیچے سے باہر چلا جاتا ہے وہ تو انہوں نے ایک بڑا ما شاء اللہ ٹیکنیکل طریقے سے کیا ہوا ہے اس سے ہٹ کے میں سادہ طریقے سے آپ کو بتانے لگا ہوں آپ ایک کیج لیں آپ ایک ٹپ لیں آپ ایک کارٹن لے لیں اس میں ایک بلب لٹکا لیں آپ نے بلب لگانا ہے جی ہیٹ سورس کے لیے انہوں نے جا کے وہ نردی سیور لگا دیا چھوٹا سا انہوں نے کہا جی بلب نے سیردل لایا چوچے کٹھے کٹھے ہوں دے دے ایسے نہیں کرنا آپ نے پیلے رنگ کا جو پرانا بلب تھا آپ نے وہ لےنا ہے وہ لگانا ہے ٹمپریچر اس کو دینا ہے سب سے پہلے تو آپ ایک ٹپریس کنٹرولر ملتی ہے آٹر ٹمپریچر کنٹرولر وہ لگائیں وہ نہیں ملتی تو آپ ایک کونے میں اوپر ان کے بلب لٹکا لیں تقریباً ایک بلشتیک ہاتھ ان کے اوپر لگا لیں ایک فٹ نہیں کرنا چاہیے تھوڑا سا نیچا جس چوزے کو سردی لگے گی وہ نیچے آ جائے گا جس کو گرمی لگے گی وہ سائٹ پہ چلا جائے گا آپ ان کا ٹمپریچر مینٹین رکھیں چوزے باگے دوڑیں گے ان کو دیں کھانے کے لیے آج سردی ہیں انڈا دیں بہت اچھی چیز ہے ان کی گروت اچھی طرح تیزی سے ہوگی گرائی وارٹر اپنے بچوں کو دیتے ہیں اپنے بچوں کو دیں میں یہ دی کر رہا ہوں سمارٹ فارمنگ ایٹ ہوم سمارٹ طریقے سے گھر میں فارمنگ اسی نام سے میرا یوٹیوب پہ چینل بھی ہے آپ اگر میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرتے ہیں تو یہ میرے سارے طریقے وہاں آپ کو مل جائیں گے اچھا جی آپ ایسے کریں گرائی وارٹر دیں ویڈالین ایم ملڈی وٹمین ہے وہ دیں آپ اپنے بچوں کو چھوٹے بچوں کو حلدی پانی میں شامل کر کے دے سکتے ہیں لسن پیاز زدرک والا ان کو اچھی طرح وہ کنڈی میں کوٹ کے ان کا پانی نکال کے وہ ایک دن دے سکتے ہیں کسی ویکسین کی بھی ضرورت نہیں پیڑے گی اگر آپ وہ دے رہے ہیں چیزیں تو یہ اس طرح مختلف ہر ہفتے میں کوئی نہ کوئی چیز دیتے رہیں ان کی فلیشنگ کریں چینی گڑوالا پانی دیں ان کو ہفتے میں ایک بار لازمی اس میں جو ان کی آنٹڑیوں میں فیڈ جامری ہوگی نا وہ فلیش اوٹ ہو جائے گی باہر چلی جائے گی پیچھے جو پیٹ ہے پیسٹنگ کا معاملہ آتا ہے نا کہ آپ کے چوزو کے پیچھے پیٹ چپک گئی ہے وہ معاملہ ختم ہو جائے گا باکہ شواد بھائی جو ہے نا وہ ماشاءاللہ اچھی پروٹنگ کر رہے ہیں ان سے اچھی پروٹنگ میرے سے بھی نہیں ہوئی اتنی دیر میں جتنے شارٹ ٹائم میں انہوں نے مرگیوں سے انڈے لیا ہے نا یام سیبانی کے مجھ سے بھی نہیں لیا گیا شواد بھائی بتائیے گا کہ آپ نے انڈے میرے خیال میں دس ناؤداس انڈے لیا تھے ناؤداس انڈوں سے آپ نے جتنے چوزے نکلے وہ سارے کے سارے ماشاءاللہ بریڈر بن چکے ہیں آپ نے کیسے کیا یہ تھوڑے ٹائم میں ہمیں تھوڑا میں نے میرے پاس ایک پنجرہ ہے شاید وہ ویڈیو میں دوستوں نے دیکھا بھی ہو اس کے صرف ایک سائٹ میں چالے وہ سارا باندھ ہے سامنے اس کے دروازہ لگا ہوا ہے میں نے اس کے دروازے کو کور کر کے جالے کا دروازہ ہے اس کے اندر ایک لائٹ لگا دی ہوئی ہے پنجرہ ہے میں نے وہ آپ بوری سے کار لیں کسی کپڑے سے کار لیں اچھی طرح سے کور کرنا ہے کہ ہیٹ باہر زیادہ نہ جائے کور کر کے تو میں نے اس کے اندر ایک لائٹ لگا دی تھی جو ساٹھ وارڈ کا جو پیلی روشنی والا بلب ہوتا ہے وہ اس کے نیچے میں نے آپ چاول کا شلکہ ڈالیں لکڑی کا بورا ڈالیں چاول کا شلکہ ڈالنا چاہیے ذرا زیادہ بہتر ہے لکڑی کا بورا اگر بریک ہوگا تو بچہ کھا بھی لیتا ہے اس سے بھی مسئلہ بنتا ہے اس کے بعد میں ان کو نارمل فیڈ دے کے تو ساتھ جس طرح فیصل بھائی نے بات کی ہے ایک بوائلڈ اگ کی میں بوائلڈ اگ جو ہے وہ ان کو رات کو جب تین چاہ دن کے بعد پہلے تو یہ کھاتے نہیں ہیں چارمائن دن کی ہو جائے تو اس کے بعد یہ کھانا شروع کر دیتے ہیں اس کو اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے انہوں کے آگے رکھنا ہے بری کر کے وہ ان کو میں نے روٹین میں دیا ہے اس کے بعد میری ایک ڈیفرنٹ روٹین یہ تھی کہ میں ان کو اجوائن کا کاوہ دیتا تھا اجوائن کا کاوہ میں ان کو ہفتے میں ایک دفعہ یا پندرہ دنوں کے بعد بھی لیکن میں نے یہ روٹین رکھی ہے اس کھاوے کی یہ میں نے ان کی چیز نہیں کی ہے اس کے علاوہ میں نے میڈیسن نہیں دی میں اس چیز کے خلاف نہیں ہوں لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں نے ان کو میڈیسن نہیں دی میرے برڈ کو آج بھی میڈیسن کی عادت نہیں ہے میں ان کو سمپل دیسی چیزوں پر رکھا ہوا ہے یقین کریں کہ میں ان کو ادرک لیسن اور پیاس تینوں چیزوں کو گرینڈ کر کے فیڈ میں مکس کر لوں یا ٹے کے شان میں مکس کر لوں وہ دیتا رہا ہوں اور رٹین میں دیتا رہا ہوں الحمدللہ کبھی میرے ایک میل کو بخار ہوتا تھا باقی کبھی کسی میرے برڈ کو کوئی بماری نہیں آئی بڑا اللہ کا خاص کرم رہا ہے اس میں میری میند جو تھی شاید میری لگن بہت زیادہ اس کو پالنے میں اور اللہ تعالیٰ کی ذات جس چیز سے آپ محبت کرتے ہیں اور اس کی کیر کرتے ہیں اللہ کی ذات اس پر برکر ڈالتی ہے نیت اچھی تھی برڈز کے پالے کی لگن بہت زیادہ تھی ایک چیز اس میں سپیشل تھی جو ڈیفرنٹ سب سے تھی وہ یہ تھی کہ ان کے پاس صرف میں کیلہ جاتا تھا آپ کو پتا ہے کہ میں نے کام کے لیے ایک بندہ بھی رکھا ہوا ہے اس کو بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ یام سمانی برڈز کے پاس جائیں میرا گر کے دوست بھی آیا ہے تو میں نے اس کو تھوڑا سا پیچھے کھڑا کر کے برڈز دکھائے ہیں میں ان کو پاس نہیں جانے دیا اس سے بھی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے اور کبھی میرے برڈز کو آج بھی یہ عادت نہیں ہے کہ ان کو کچھ پکڑ سکتا ہے یہ نہیں ہوا جی پھڑ کے پکڑ لو اس کو دکھاؤ اس کو دکھاؤ ایسے کرو ایسے کرو ابھی بھی میرے برڈز کو پکڑے جانے کی عادت نہیں ہے بائیو سکورٹی کا خیار رکھنا چاہیے ان کی تو بہت زیادہ ٹائیڈ ہے بائیو سکورٹی بہر سال میں ابھی وزرڈ نہیں کرواتا آپ جیسے جیسے جانور کو زیادہ پکڑیں گے باہر سے آنے والا کوئی پکڑے گا تو باہر سے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی وائرس جارہ سیم ہوتا ہے تو وہ کسی دوسرے پرندے کا تو وہ شفٹ ہوتا ہے اس لیے تھوڑی سی بیماریاں بھی لاحق ہوتی ہیں خطرہ ہوتا ہے کوشش کریں جی بائیو سکورٹی کا خیار رکھیں یہ دو فارمرز کا ایکسپیننس آپ کے ساتھ شیئر کیا ویڈیو اگر اچھی لگے لائک اور شیئر کریں جو دو اس چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ جو نئے آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو مل سکیں تو اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ